بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا کیا ہوا کہ ان کی چیہیں نکلنا شروع ہو گئے اور دوسرا یہ ہے کہ ایف آئی اے کی جو ٹیم انویسٹیگیشن کے لیے گئی تھی سائفر کے ایشو پہ اٹک جیل میں عمران حان کے ساتھ اس نے انویسٹیگیشن کرنی تھی بیان لینا تھا تو اس بیان کے دوران ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مبینہ طور پہ بڑی دھمکی دی گئی کپتان کو مگر اس دھمکی کے جواب میں کپتان ڈرنے کی بجائے مزید اکڑ گیا اور سیدھا ہوگے کھڑا ہو گیا اور اس کے بعد سائفر کے حوالے سے ہی جو مقدمہ درج کیا گیا ہے کپتان کے حلاف وہ سیکرٹ آفیشل ایکٹ کے تحت درج کیا گیا ہے اور اس میں ایسی دفعات شامل کی گئی ہیں کہ جس سے چودہ سال تک کی سزا قید کی بھی ہو سکتی ہے اور ایون سزا موت بھی ہو سکتی ہے تو اس کے حوالے سے آپ کو بتاؤں پہلی بات یہ ہے کہ یہ ان کی چیزیں کیوں نکلنا شروع ہو گئی ہیں ایک چیز تو آئی فیصل کریم کنڈی صاحب کی جو پیپل پارٹی کے اہم احتدار رہے ان کے دورے حکومت میں تو انہوں نے چیز جسٹس سے مطالبہ کیا ہے اپیل کی ہے کہ ان کے پاس جو ریٹ پٹیشن ہے بروقت الیکشن کروانے کے حوالے سے اس کی ہیرنگ کی جائے اور اس بات کوئی یقین نہیں بنایا جائے کہ الیکشن بروقت ہو جائیں اور دوسری یہ ہے کہ مریم نواز شریف بلکل خاموش ہو چکی ہیں ان کی طرف سے کوئی بیان سامنے نہیں آرہا جبکہ شباز شریف نے بھی اس عظم کا اور اس ارادے کا اور اس ساتھ ہی ساتھ مطالبہ بھی ایک طرف وہ ساتھ یقین دہان نہیں کروا رہے ہیں کہ الیکشن بروقت ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ وہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ الیکشن بروقت کرائے جائیں تو خیال یہ ہے اور گمان یہ ہے اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ شباز شریف صاحب اور عیسیٰ اگڈار صاحب اور دوسرے جو مسلم علی نون کے رہنما ہیں کبھی امکان ہے اس بات کا کہ آنے والے چند دنوں کے اندر یہ بیرون ملک بھاگ جائیں گے چلے جائیں گے یہاں سے اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر اطاب بندیال نے جو نیب ترامیم کے حوالے سے کیس ان کے پاس دیرے سماعت ہے اس کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ میں اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے اس کا فیصلہ کر کے جاؤں گا آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس عمر اطاب بندیال اگلے مہینے سپٹمبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ نیب میں جو نیب قوانین میں ترامیم کی گئی تھی ان ترامیم کی بیس پہ شریف خاندان کے کافی سارے لوگ حمزہ شباز بھی اور شباز شریف بھی اور دوسری جماعتوں کے بھی لوگ یہ انہوں نے اپنے مختلف مقدمات ہتم کروائے تھے اور ان مقدمات سے بریت ان کو ملی تھی اگر یہ نیب ترامیم ہتم ہوتی ہیں اور ریورس ہو جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ سارے مقدمات دوبارہ سے بن جائیں گے اور جس میں ان کو سزائیں ہو سکتی ہیں تو اس وجہ سے ان دونوں پارٹیوں کی طرف سے اور ان دونوں پارٹیوں کے رہنموں کی طرف سے چیہوں کی آوازیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں اور ذرائع تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ شاید آنے والے چند دنوں میں یہ ملک سے فرار ہو جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اتصاب کا جو ڈنڈا ہے اب وہ صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہوگا بلکہ ساری جماعتوں کے لیے ہوگا دوسری طرف سے جو نگران سیٹ اپ ہے اس میں بھی ایسے لوگ آئے ہیں اور ان کے بھی جو معاملات پالیسی بیان ان کے سامنے آئے ہیں اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب کسی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جائے گا کہ اس کو سپیشل علاق سے پروٹوکول دیا جائے بلکہ تمام جماعتوں کو یا تمام جماعتوں کے جو رہنما ہیں ان کو ایک ہی ڈنڈے سے ہنکا جائے گا ان کی چیزوں کی تو یہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جسٹس عمر اطاب اندیال یعنی اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے پہلے نیب ترامین کے حوالے سے جو کیس ہے اس کا فیصلہ کر کے وہ جا رہے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا سپیشلی مسلم لی نون کے لیے اور سپیشلی میاں نواز شریف کے لیے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اگلے ماں واپس آ جائیں گے یہ بات دوسرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اٹک جیل میں جو ایف آئی اے کی ٹیم گئی تھی تحقیقات کے لیے اور عمران حان کا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے تو جب اس ٹیم نے ملاقات کے دوران یا انویسٹگیشن کے دوران کپتان کو ڈرانا شروع کیا کہ اس میں یہ سزا ہو سکتی ہے اس میں یہ سزا ہو سکتی ہے تو ان سے کوئی ایگریمنٹ کرنے کی کوشش کی یا ان کو باہر بھاگ جانے کا باہر چلے جانے کا یا کوئی معایدہ کرنے کا بین سطور ان کو پیغام دیا تو اس کے جواب میں کپتان جو ہے وہ اکڑ گیا اور اس نے کہا کہ بھلے مجھے آپ سو سال یہاں پہ رکھیں بھلے آپ مجھے اس سے بھی گندی جگہ پہ رکھیں بھلے آپ میرے ساتھ اس سے بھی زیادہ سختی کریں اور ظلم کریں زیادتی کریں مگر میں نہ تو کوئی ایگریمنٹ کروں گا اور نہ ہی میں باہر جاؤں گا اور نہ ہی میں آپ لوگ کے سامنے جھوکوں گا تو اس کے بعد جو سائفر کے حوالے سے مقدمہ تھا وہ اس میں اس کو سیکرٹ آفیشل ایکٹ کے تیت درج کیا گیا ہے جس میں ظاہر ہے کہ سخت سے سخت سزا بھی ہو سکتی ہے جو کہ سزا موت ہے مگر کپتان نے یہ کہا کہ کچھ بھی ہو جائے میں یہی پہ مر جاؤں گا مگر اس سے پہلے جیل سے باہر نکلنے کے لیے یا ملک سے باہر جانے کے لیے میں کسی قسم کا معاہدہ نہیں کروں گا یہ دو بہت ہی اہم جو ان دنوں میں ہوئیں ان سے میں نے آپ کو اگاہ کر دیا اور ظاہر ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کا آنے والے دنوں پر بہت بڑا انپیکٹ ہوگا بہت بڑے اثرات ہوں گے ان کے اور آنے والے دنوں کی جو ڈائریکشن ہے اور پاکستان کی جو سیاسی سیچوئیشن ہے اس پہ یہ دونوں چیزیں کافی اثر انداز ہو رہی ہیں یہ سیچوئیشن ہے ناظرین اپنا حیال رکھئے گا رکھئے گا